اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی ویورز آج میں جو آپ کے لئے ہوم ریمیڈی لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی سمپل ہے اور بہت ہی خاص ہے سمپل اس وجہ سے ہے کہ صرف اس میں ایک انگریڈینٹ ہیوز ہونا ہے اور یہ آپ کے چہرے کے لئے ہے چہرے پہ کچھ لوگوں کو پگمنٹیشن کا پرابلم ہو جاتا ہے جسے ہم چھائیاں بھی بولتے ہیں چھائیاں چونکہ آہستہ آہستہ ہمارے فیس کو کچھ لوگوں کے کمپلیٹ فیس کو کور کر لیتی ہیں یا پھر نوز پہ ہے یا پھر صرف چیکس پہ کچھ لوگوں کے فور ہیڈ پہ بھی ہوتی ہیں تو وہ ایک یا دو دن میں تو اترتی نہیں ہے اس کے لئے ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ ہوم ریمیڈی کے علاوہ جو دوسرے کیمیکلز والی چیزیں ہوتی ہیں اس سے اور فیس خراب ہو جاتا ہے جیسے بزار میں مختلف کریم میں آج کل آ رہی ہیں لیکن ان کریموں سے اکسا لڑکیوں کے جو ہیں وہ فیس میں پگمنٹیشن کے علاوہ جو ہیں وہ پیمپلز پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں یا پھر انہیں ان کی جو چھائی فیس پہ ہوتی ہے اور بڑھ جاتی ہے تو اس کے لئے ہم ہوم ریمیڈی یوز کریں گے جو کہ بہت ہی سیمپل ہے اور صرف ایک انگریڈین چاہیے اور آپ نے دن میں ٹو ٹائمز یوز کرنی ہے تو اس کے لئے جی یہ ہوم ریمیڈی ہمارے گھر میں ہر وقت پائی جاتی ہے اور یہ ہے ٹماٹر ٹھیک ہے جی یہ ٹماٹر ہے ٹماٹر کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اسے فریج کے اوپر والے خانے میں رکھ دینا ہے جسے ڈی بھی کہتے ہیں فریزر بھی کہتے ہیں ادھر اوپر والے حصے میں ٹماٹر ایک رکھ دینا ہے اور یہ اوور نائٹ پڑھا رہے ٹماٹر ٹماٹر بنیادی طور پر تو ایک پھل ہے لیکن ہم لوگ اسے سبزی کے طور پر استعمال کرتے ہیں ٹماٹر میں فلاد ویٹامن اے بی سی بہت زیادہ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں یہ خون تو پیدا کرتا ہی ہے لیکن چہرے کے لئے یہ بہت زیادہ پاورفل ہے اگر ہم اسے یوز کریں تو ٹماٹر میں چونکہ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور لیکو پائنگ بھی اس میں ہوتا ہے اور انٹی آکسیڈنٹ ہمارے فیس کے لئے بہت بہت اچھے ہیں اور یہ جو مطلب کی آپ انٹی آکسیڈنٹ کے علاوہ آپ کے فیس پہ یہ جو چھائی پڑ جاتی ہیں یہ لیمون کی طرح یہ ترش ہوتا ہے لیمون بھی چھائی کے لئے بہت اچھا ہے لیکن ٹماٹر بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو نے ٹماٹر کو یہ چونکہ میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا اب یہ اس وجہ سے بلکل سخت پتھر کی طرح بنا ہوا ہے یہ دیکھیں تو جی یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ٹماٹر جو کہ فریج میں پڑا تھا اب تھوڑا نرم بھی ہو چکے اسے یہاں سے ناخن سے پکڑنا ہے اور یوں اسے چھیل دینا ہے فریج میں ٹماٹر رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سبزی میں بھی ڈالنا ہو یہ دیکھیں جی فریج میں ٹماٹر رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹماٹر کو اوپر والے خانے میں رکھ دیا اور پھر اس کے اوپر سے یوں چھل کے اتار لیے یہ دیکھیں کچھ لوگ کچھے ٹماٹر کی اوپر سے بڑی مشکل سے چھلکا اتارتے ہیں تو اگر آپ اوپر والے خانے میں رکھ دیتے ہیں تو ٹماٹر کا چھلکا ایزیل ہی اتر جائے گا یہ اپنے چھلکا اتار دیا اب اپنے ٹماٹر کو یوں پکڑنا ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے آپ کے فیس پہ جیسے چھائی ہوگی آپ نے یوں 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 اسے آپ نے کرتے رہنا ہے اور آپ نے پانچ سے چھے منٹ اس کی مساج کرنی ہے پانچ سے چھے منٹ ہاتھ پہ ٹماٹر کی مساج کرنی ہے اور جب آپ کو پتا چلے کہ یہ زیادہ ویٹ ہو گیا پانی آ رہا ہے تو آپ اسے آہستہ آہستہ سے توڑنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے توڑنے کے بعد پھر آپ نے اس کا ذرا سا لیا پھر یوں ہاتھ پہ اس کی مساج شروع کرنی ہے کوئی اس میں بہت بڑی سائنس نہیں ہے کہ آپ نے اس کا کیسے یوز کرنا ہے بس اس کا توڑ توڑ کے ہلکا ہلکا آپ نے اس کی مساج فیس پہ کرتے رہنا ہے پانچ سے چھے منٹ آپ نے اسی طرح یوں توڑ لینا ہے اور اس کی مساج کرتے رہنا ہے اوپر رکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو سکین کے پورٹ ہوتے ہیں اوپن پورٹ وہ بھی بند ہو جائیں گے اور چھائی تو یہ پرمنٹ سلوشن ہے اور یہ بالکل تجربہ کیا ہوا ہے کہ میری ایک دوست کو چھائیاں تھی اسے میں نے بتایا تھا کہ تم ٹماٹر یوز کرو اور صبح اور شام نماز پڑھنے کے بعد آپ نے موں دھویا ہو یا نہ دھویا ہو آپ نے تم ٹماٹر پکڑ کے اس کی مساج شروع کر دینی ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا فیس اچھی طرح واش کر لیں اور اس کے بعد تم ٹماٹر کی مساج جو ہے وہ پورے فیس پہ کریں ہو سکے تو نیک پہ بھی کر لیں اس سے آپ کے اوپن پورٹ بند ہو جائیں گے اور جو چھائیاں ہیں اس کے ترش جو اس کا ہوتا ہے ترش اس سے چونکہ یہ تم ٹماٹر انٹی آکسیڈنٹ تو ہے ہی ہے لیکن یہ ترش بہت ہوتا ہے لیمون کی طرح تو یہ چھائی جو ہے اس کی ترش پن سے رگڑ کھاتی ہے اور رگڑ کھانے سے اور اس کے انٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے اس کے کام ہو جاتی ہے انٹی آکسیڈنٹ تو ویسے بھی جھوریوں کو بھی کم کرتا ہے جیسے کہ ہم اپنے خوراک میں انٹی آکسیڈنٹ چیزیں لینی چاہیے مزید جو اس کے لیے چھائیوں کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ لیمون زیادہ سے زیادہ آپ اس کا استعمال کریں ویٹامین سی اس میں ہوتا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اسی طرح ٹاپٹر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں ٹاپٹر کیا کھانے میں اور لگانے میں اس سے بڑھ کر ہوم ریمنڈی کی کسی بھی چیز کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا کہ ٹاپٹر کا ٹاپٹر آپ کے فیس کے لیے بہت ہی اچھا ہے بہت رچ Unbelievable کا اور یہ آپ کے فیس کے لیے بہت اچھا ہے سپیشلی طور پر چھائیوں کے لئے یہ تجربہ شدہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ایسے نہیں کہ میں نے کہیں سے پڑھا اور آپ کو بتا دیا میں نے مطلب ایک تجربہ کیا ہوا ہے میں نے اپنی فرنڈ کو بتایا تھا میں پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکی ہوں اس کے فیس پہ اللہ کا شکر آپ چھائیاں نہیں ہیں اب آپ لوگ بھی یہ لازمی use کریں ایسے ایسے آپ نے اس کو اندر سے نکالتے جانا ہے اور یوں فیس پہ لگاتے جانا ہے آپ کے لگانے سے کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو چھائیاں ہیں وہ بلکل ختم ہو گئی ہیں کام ہونا شروع ہو گئی ہیں اسی طرح آپ نے صبح اسے استعمال کرنا ہے رات سونے سے پہلے آپ نے اس سے استعمال کرنا ہے کہ آپ نے فیس پہ لگا کے اور اسے چھوڑ دینا ہے اور سو جانا ہے اور دوسری چیز یہ کہ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں فریج بھی نہیں ہوتی تو اس کا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے فریج میں ہی رکھیں عام ٹماتر جیسے کہ باہر سے آتا ہے وہ لے کے اسے بھی آپ مطلب جیسے ہی آپ گھر میں فری ہوں تو آپ اپنے فیس پہ ٹماتر اپلائی کریں اور تقریباً آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ اسے آپ لگا رہنے دیں اور اس کے بعد آپ فیس واش کر لیں تو یہ بہت ہی اچھی ہوم ریمیڈی ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی لازمی ٹرائی کیجئے گا تو اگر میری سسٹرز کو یا میری برادرز کو جو بہت ہی اس مشکل سے دوچار ہیں اگر ان کی اس پرابلم کا میری اس ویڈیو کے ذریعے سلوشن نکلتا ہے تو اسے استعمال کرنے کے بعد مجھے لازمی بتائیے گا کہ اس کا ریزرٹ کیسا رہا امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ہوم ریمیڈی سمپل اور صرف ایک انگریڈنٹ والی بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لازمی شیئر بھی کر دیجئے اور پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تھینک یو ویری مچ اپنا خیال رکھئے گا